گوگل پر سرچ کریں نعمت اللہ شاہ ولی تو پچپن ہزار ویب پیجز اور پندرہ ہزار سے زائد ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گی ان تمام ویب پیجز اور ویڈیوز کا موضوع بحث ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ مبینہ پیش گوئیاں جو بتاتی ہیں پاکستان اور بھارت کے مسلمانوں کی تقدیر کیا ہے انٹرنیٹ پر موجود یہ تمام مواد ہزاروں لوگوں نے اپلوڈ کیا ہے لیکن ان میں کچھ بڑے نام بھی ہیں اور یا مقبول جان اپنے کولم اور ٹی وی شو حرف راز میں ان پیش گوئیوں کو بارہا بطور دلیل پیش کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اور زید زمان حامد نے ان پیش گوئیوں کو بنیاد بنا کر پروگرامز کے طویل سلسلے پیش کیے ہیں یوٹیوب پر سپارٹ لائٹ، حقیقت ٹی وی اور نالج فیکٹری جیسے چینلز کو کبھی عمران خان کے ہاتھوں امریکہ کی تباہی دکھائی دیتی ہے تو کسی کو کرونا کی وبا مل جاتی ہے لیکن یہ پیش گوئیاں نہ سچ ہیں نہ نعمت اللہ شاہ ولی نے لکھی ہیں بلکہ سارا قصہ ہی فراڈ اور من گھڑت ہے یہ ڈراما 170 سال سے کس طوار چلایا جا رہا ہے اس ڈرامے کے درجنوں کردار ہیں سب سے اہم کردار ہے مرزا غلام قادیانی اور یا مقبول جان صاحب لکھتے ہیں اللہ نے کشف و الہام کے ذریعے نعمت اللہ شاہ ولی کو 548 حجری میں بتایا کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہونے والا ہے 1963 ایران میں چھپنے والے مجموعہ کلام میں مولف ابو الحسن پریشان زادہ نے مقدمہ دیوان میں لکھا نعمت اللہ شاہ ولی کا اصل نام سید نور الدین مہانی تھا آپ شام کے شہر حلب میں 730 حجری بمطابق 1330 عیسوی پیدا ہوئے آپ کا بچپن اور لڑکپن عراق میں غزرا اور 24 سال کی عمر میں آپ بکہ مکرمہ چلے گئے آخری عمر میں آپ نے ایران کے شہر کرمان کے نواح میں قصبہ مہان میں مستقل رہائش اختیار کر لی 832 حجری میں دار فانی سے کوچھ کر گئے آپ کی درگاہ اور مزار آج بھی موجود ہے اٹھارہ سو اٹھانوے تہران سے ہی چھپنے والے قدیمی نسخے میں بھی تاریخ پدائش 730 حجری درچ ہے اب جو شخص پیدا ہی 730 حجری میں ہوا ہے وہ 548 حجری میں پیشگوئیاں جا کوئی بھی تحریر کیسے لکھ سکتا ہے اور یا صاحب مزید لکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئیاں طویل مسنوی میں درچ ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں ایک مسنوی نہیں بلکہ تین قصائد پر مشتمل ہیں پہلے قصیدے میں می بینم کی ردیف استعمال کی گئی ہے جس کے معنی ہیں میں دیکھ رہا ہوں دوسرے قصیدے میں پیدا شد کی ردیف استعمال ہوئی ہے اس کے معنی ہیں پیدا ہوگا اور تیسرے قصیدے میں ردیف کی بجائے زمانہ رستمانہ اور ترکیانہ کے کافیے استعمال ہوئے ہیں ایک اور کولم میں لکھا ہندوستان کے وائس رائے لارڈ کرزن نے اس قصیدے کی اشاعت پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت یہاں صرف ایک سو سال رہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ واقعہ ویسے ہی ہے جیسے اوریا صاحب نے بیان کیا ہے تو لارڈ کرزن صرف سات سال ہندوستان کا وائس رائے رہا اس کی حکومت سے پہلے اور بعد کیا حالات تھے برہ صغیر پاکوہند کی تاریخ میں پہلی بار آپ کا قصیدہ می بینم اٹھارہ سو اکاون کلکتہ مصری گنچ سے سید احمد شہید کے مرید اور خلیفہ محمد اسماعیل شہید دہلوی کے کتابچے اربائین فی احوال مہدین کے ساتھ شائع ہوا اور اس وضاحت کے ساتھ شائع کیا گیا کہ یہ قصیدہ بھی اسی موضوع کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے اور عوام میں مقبول ہے کلکتہ کے اس پبلیشر کے مطابق نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ اشار پانچ سو ساٹھ ہجری میں لکھے اور ان کا تعلق دہلی سے تھا یہ بات تو پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اشار پانچ سو اٹھالیس یا پانچ سو ساٹھ ہجری میں لکھے ہی نہیں جا سکتے تھے جبکہ نعمت اللہ دہلوی کا وجود کسی تاریخی حوالے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کسیدہ ہے تو اصلی اور شاہ نعمت اللہ ولی مہانی کی ہی تحریر ہے لیکن اس کا حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے اصل کسیدے میں دو جگہ جالسازی کی گئی تاکہ مرزا قادیانی کے لیے جواز پیدا کیا جا سکے اس پر تو چند لمحے بعد بات کرتے ہیں فی الحال اہم یہ ہے کہ کسیدہ می بینم کی اشارت تک دوسرے اور تیسرے کسیدے کا کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں اگر باقی کے دو کسیدے اٹھارہ سو اکاون میں موجود ہوتے تو کلکتہ کا پبلشر انہیں ضرور شائع کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا کسیدہ پیدا شد کو اٹھارہ سو چھاسٹھ میں مولوی احمد اللہ کے خلاف غداری کے مقدمے میں بطور ثبوت پیش کیا گیا فرنگی حکومت کا موقف تھا مولوی احمد اللہ برسغیر میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کو ہواد دے رہا تھا اور اس سے برامد ہونے والے باہیانہ لٹریچر میں یہ کسیدہ بھی شامل تھا مجسٹریٹ ٹی ای روین شاہ نے اس کسیدے کے کل پینتیس اشعار کا انگریزی ترجمہ بطور ثبوت فیصلے کا حصہ بنا دیا اس کے بعد دونوں کسیدوں می بینم اور پیدا شد کا انگریزی ترجمہ اٹھارہ سو ستر میں اکبار کلکتہ رویو کے مضمون وہابی زین انڈیا اور چند ماہ بعد ہی ویلیم ویلسن ہنٹر کی کتاب دی انڈین مسلمان بھی بھی شائع ہوا ان تینوں کے مطابق یہ دونوں کسیدے جھوٹے تھے اور محض ہندوستان کی عوام کو بھڑکانے کے لیے لکھے گئے تھے کلکتہ رویو نے تو ان کسائد کے تقلیق کاروں کو نیکوکار فرانڈیے کا خطاب دے ڈالا لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے پلسن ہنٹر نے کسیدہ پیدا شد کا جو ترجمہ شائع کیا یہ آج ملنے والے کسیدے جیسا ہی ہے اس کسیدے کے مطابق بھی انگریز کی ہندوستان پر حکومت کا دورانیاں سو سال ہے لیکن اس میں شاہ غربستان کی آمد کا سال بارہ سو ستر ہجری یعنی اٹھارہ سو ترپن عیسوی بتایا گیا اس کے بعد مسلمانوں کو ہندوستان پر چالیس سال حکومت کرنا تھی اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا یعنی ان پیشگوئیوں کے مطابق اٹھارہ سو ترپن میں ہندوستان سے فرنگیوں کی حکومت ختم ہو جانا چاہیے تھی اور اٹھارہ سو ترانوے میں امام مہدی کا ظہور ہو جانا چاہیے تھا نہ تو شاہ غربستان آیا نہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی سترہ سو ستاون جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی شکست سے شروع ہونے والا زوال اٹھارہ سو ستاون میں مکمل بھی ہو گیا اور انگریزوں کی ہندوستان پر حکومت کے سو سال بھی مکمل ہو گئے لیکن ان جالی پیشگوئیوں کے منصوبہ ساز منصوبے کے این مطابق کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک مہدی اور عیسیٰ ضرور لے آئے جون اٹھارہ سو ترانوے میں مرزا نے کتابچہ نشان آسمانی شائع کیا مرزا غلام قادیانی نے اپنے دعویٰ کی بنیاد شاہ نعمت اللہ ولی سے منصوب کی گئی دو جالی پیشگوئیوں پر رکھی جو رسالہ اربائین فی احوال مہدیین کے ساتھ چھاپی گئی تھی اول جب غین در رے والے سال گزر جائیں گے تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات ہوں گے دوم مہدی کا نام الف ہا میم دال یعنی احمد ہوگا یہ دونوں اشار نہ صرف جالی اور من گھڑت ہیں بلکہ جھوٹ کا پلندہ ہیں ایران میں چھپنے والے دیوان میں غین در دال اور محمد کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سچ یہ ہے کہ شاہ نعمت اللہ ولی نے کہا تھا جب ہجری کلندر کی پہلی ہزاری ختم ہو جائے گی تو عجیب و غریب واقعات ہوں گے نام کی جال سازی کو تو درست کر لیا گیا لیکن مولوی احمد اللہ سے ڈاکٹر شاہد مسود اور اوریا مقبول جان تک جس بھی مسلمان دانشور نے ان پیش گوئیوں کو بطور دلیگ استعمال کیا وہ تاریخ میں کی گئی اس جال سازی کو نہیں پکڑ پائے کیوں؟ کیونکہ کسی کو اصل کلام تلاش کرنے اور پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی مرزا غلام قادیانی کا قصہ تھوڑا آگے چل کر ایک بار پھر آئے گا لیکن اب تک تین باتیں ثابت ہو چکی ہیں اول پاکستان میں مشہور قصیدہ میبینم تحریف شدہ ہے دوم قصیدہ پیدا شد نہ صرف علف سے یہ جالی ہے بلکہ پیش گوئی کی بجائے ایک ایسی پس گوئی ہے جو 130 سال پہلے ہی جھوٹ ثابت ہو چکی اور سوم تیسرے غیر مردف قصیدے کا 20 سلی کے آغاز تک کوئی وجود ہی نہیں تھا لارڈ کرزن سے پہلے نہ صرف یہ قصائد مشہور تھے بلکہ گرمہ گرم بحث کا موضوع بھی تھے انگریزی حکومت کو یہ ادراک بھی ہو چکا تھا کہ بھلے ہندوستان کے مسلمان ان کے پیش کردہ مہدی کو گھاس بھی نہ ڈالیں پھر بھی بڑی دلجمی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے آمد مہدی کے منتظر ضرور ہیں اس لیے ضروری تھا کہ پیش گوئیوں کا سلسلہ چلتا رہے اب ڈرامے میں ایک اور کردار متارک کروایا گیا یہ کردار تھا بیگمات کے آنسو اور مچھر کا اعلان جنگ جیسی کتابوں کا خالق خواجہ حسن نظامی 1913 سے 1940 کے درمیان حسن نظامی نے پیش گوئیوں پر مشتمل متعدد کتابیں شائع کی نمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں نئی شکل میں کتاب العمر کے ساتھ شائع ہوئیں اسی کتاب میں ہی تیسرا غیر مردف قصیدہ پہلی بار منظریام پر آیا اور کرین کیاس یہی ہے کہ یہ تیسرا قصیدہ حسن نظامی کی ہی تخلیق ہے اسے نمت اللہ شاہ ولی کے سر مر دیا گیا اس سے بھی بھیانک حقیقت یہ ہے کہ حسن نظامی نے جہاں انگریزی حکومت کی خوش آمد میں یہ پیش گوئی بھی کر دی کہ برطانیہ کا بادشاہ جار ششم مسلمان ہو جائے گا وہیں قادیانیوں کی ہی طرح برطانیہ سے آزادی کی ہر خوشش کو مسلمانوں پر حرام قرار دے دیا ساتھ ہی امام مہدی کی آمد کی تاریخ پر تاریخ بدلتا رہا کبھی تیرہ سو تیس ہجری اور کبھی تیرہ سو چالیس ہجری اس نے آخری بار نمطلع شاہ ولی کی پیش گوئیاں انیس سو چالیس میں شائع کی اور آمد امام مہدی کی تاریخ ایک بار پھر بدل کر تیرہ سو اسی ہجری یعنی انیس سو ساٹھ کر دی تیسے قصیدے میں حسن نظامی نے پیش گوئی کی کہ افغان بادشاہ حبیب اللہ خان ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اٹک کا دریا تین بار کافروں کے خون سے بھرے گا اور یہ لڑائی چھ سال چلے گی جس کے بعد امام مہدی آ جائیں گے جو کہ ظاہر ہے نہیں ہوا اس کو انگریزی حکومت کی طرف سے مشن دیا گیا تھا مسلمانوں میں جھوٹی خبریں پھیلاتے رہو تاکہ انتشار ختم نہ ہو اور وہ ہندوستان پر حکومت کرتے رہیں تراصل یہ شخص ایک ایسا پاکھنڈی اور مکار انسان تھا اس نے دولت کمانے کے لیے پیش گوئیوں اور عملیات کی دکان کھول رکھی تھی اپنا مشن پورا کرنے کے لیے اس نے خاکم بدہن جھوٹے خواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کیے اور انگریزوں کے دفاع کے لیے قرآن کی محمل تشریح بھی کی پاکستان مارز وجود میں آیا پیش گوئیوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا حافظ سرور نظامی نے ایسی ایسی پیش گوئیاں تراشیں کہ اللہ کی پناہ سرور نظامی نے سیاسی پرپاگنڈا کو نئی بلندیوں پر پہنچایا اور ذلفقال علی بھٹو کو شاہ غربستان بنا کر قوم کا مسیحہ اور امام مہدی کا پیش راو بنا دیا اکیسویں صدی میں آریا مقبول جان صاحب نے اپنے کالم معاشی برتری اور فوجی بالا دستی میں غزوہ ہند کے حالات بیان کرتے ہوئے درائے اٹک کے کنارے جنگ کا قصہ ایک بار پھر سنایا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ درائے اٹک کے کنارے جنگ کی حقیقت کیا ہے لیکن اس لفظ اٹک کا حرف ٹے میرے دماغ میں کانٹے کی مانت اٹکا ہوا ہے اور یہ صاحب کالم نگار صحافی ڈراما نگار اور شاعر ہیں ایسی ہما جہد شخصیت کو علم نہیں کہ حرف ٹے فارسی حروفت حجی میں ہے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے نعمت اللہ شاہ علی ایک ایسا حرف استعمال کریں جو ان کی بول چال کا حصہ ہی نہیں ہے اور وہ بھی آج سے سات سو سال پہلے اب آخری اور موتبر ترین حوالہ مولانا سید سلمان ندوی کے محنامہ معارف کا اور یا مقبول جان ڈاکٹر شاہد مسعود اور زید زمان حمد تینوں پر خوبی جانتے ہیں اس حوالے کی اہمیت کیا ہے فروری 1948 میں معارف نے نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں سوال پر طویل مضمون میں ان قصائد کی آمیانہ ہندوستانی فارسی اور جدید الفاظ کے چناو پر بحث کے بعد لکھا کہ قصیدے محض سیاسی پرپاگنڈے کے لیے تراشے گئے سرا سر قد ساختہ فرضی اور جالی ہیں یہ سارے تاریخی حوالے اپنی جگہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کے ساتھ ان جالی پس گوئیوں کو پھیلایا کیوں گیا جال سازوں کے مقاصد کیا تھے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں پاکستانی اور بھارتی دھیاتوں میں یہ آواز جانی پہچانی ہے لیکن اس آواز کی مالکن نہ صرف دھوکے باز ہے بلکہ چور اور قتل بھی بہت کم لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں اور بہت تھوڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کی عادتیں کیا ہیں کوئل کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ یہ دوسرے پرندوں کو دھوکہ دیتی ہے تاکہ وہ اس کے انڈوں کو اپنا کر اس کے بچوں کی پرورش کریں یہ چوری چھپے دوسرے پرندوں کے انڈے نگل کر اس کی جگہ اپنا انڈا دے جاتی ہے کوئل کے بچے کی ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلتی وہ اپنی ساری توانائی خرچ کر رضائی والدین کے بچوں کو قتل کر دیتا ہے پھر یہ بھولے پنشی ہفتوں خود سے بھی کئی گناہ بڑے کوئل کے بچے کو پالتے ہیں نمط اللہ شاہ ولی سے منصوب جالی پیشگوئیوں کی ساری کہانی انسان نمہ کوئلوں کی کہانی ہے ان فراد پیشگوئیوں میں صرف امام مہدی کی آمد یا پاک بھارت جم کو ہی بوزوے بحث نہیں بنایا گیا ان میں یہ بھی لکھا گیا کہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بہانہ سازی کرے گی گمراہ مفتی بیجا فتوہ دیا کریں گے فاسق لوگ بزرگی کریں گے عورتوں کی اسمت اغواب بالجبر سے جاتی رہے گی حلال جاتا رہے گا حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی انسانی دماغ بھی گھونسلے کی ماند ہے اس میں بھی خیالات جنم لیتے ہیں یہی خیال پختہ ہو کر ارادہ بنتے ہیں اور ارادے عمل بن کر دنیا بدل ڈالتے ہیں یہ تبدیلی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی بہرحال تبدیلی ہے اب اگر کوئی آپ کو یہ بتائے دیکھو معاشرے میں پھیلی بدامنی لاقانونیت کرپشن اقربہ پروری میرٹ کا خون یہ سب تمہاری تقدیر ہے کیونکہ اس کی پیشگوئی اتنے سو سال پہلے فلاں بزرگ نے کر دی تھی کیونکہ اللہ نے اسے اپنے راز میں حصہ دار بنایا تھا خاص طور پر اگر یہ بات بتانے والا ایسا شخص ہو اس سے بطور عالم دین اور دانشور کے شہرت بھی گئی ہو تو آپ کی کیا حالت ہوگی لا محالہ ہم یہی کہیں گے کہ شخص ہم سے زیادہ پڑا لکھا اور تجربہ کار ہے اس لیے سچ ہی بول رہا ہوگا اور اگر ایسی فکر پھیلانے والے کے ساتھ اس جیسے اور بھی لوگ ہوں تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی یہی کھیل پاکستانیوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلا گیا ان سب دانشوروں نے مل کر ہمیں یہ سمجھایا دیکھو یہ نظام بہت گندہ ہے ہمیں پتہ ہے تمہاری کمر ٹکسوں اور مہنگائی کے بوجھ سے ٹوٹ چکی ہے تمہارے جان مال اور عزت محفوظ نہیں ہیں لیکن یہ سب تمہاری تقدیر ہے اللہ کی منشاہ یہی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے راز اتنے سو سال پہلے فلاں بزرگ کو بتا دیئے تھے بظاہر لگتا ہے پیش گوئیاں پوری ہو گئیں لیکن یہ پیش گوئیاں نہیں پس گوئیاں ہیں جو سیلف فلفلنگ پروفیسی بن چکی ہیں ان کوئلوں نے میری قوم کی اکثریت کے دماغوں میں صداقت عدالت اور شجاعت کی جگہ باطل خیالات پھر دیئے انگریزوں نے ان قصائد پر کبھی پابندی نہیں لگائی بلکہ وہ اپنے پالتو دانشوروں اور ترزیہ کاروں کے ذریعے ان کی بار بار اشاعت کرواتے رہے ہر غزرتے دن کے ساتھ ان قصائد کی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہا مسلمانوں کو جکین دلایا گیا وہ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا راستہ صرف مہدی ہی بتا سکتا ہے احساس کم تری ان کے دلوں اور دماغوں میں یوں کوٹ کوٹ کر بھرا گیا کہ میری قوم کا زوال نوشتہ دیوار ہو گیا سچ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا راز اور اپنا اصول چودہ سو بیالیس سال پہلے نبی آخر زمان خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی یہی اصول سورہ انفال کی آیت ترپن میں بھی بتایا گیا اسی اصول کو سامنے رکھ کر مولانا زفر علی خان نے لکھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ایک آخری سوال آخر یہ دانشور صاحبان علم یہ سب کرتے کیوں ہیں اس سوال کا جواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے شاعر بھی پیدا علماء بھی حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ بہتر ہے شیروں کو سکھا دیں رمی آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ آخر میں صرف ایک گزارش سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں حرف پہ حرف سے پسد اکرام کو اجازت اللہ آپ کا حامی اناثر ہو موسیقی موسیقی سکھا دیں سلگی موسیقی ک Herz